اسلام علیکم ناظرین ایک مرتبہ پھر مونسون کا موسم شروع ہونے والا ہے جون کا مہینہ ہے اور میں اور رضا مصطفی صاحب آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہیں اس مرتبہ بھی ہم اس سال بھی مونسون کی سیزن میں بھی آپ کو گاہے با گاہے موسم کے احوال بارش کے بارے میں بتاتے رہیں گے تو ساج میرے ساتھ موجود ہیں رضا مصطفی صاحب السلام علیکم ناظر بھائی والیکم سلام فرحان بھائی کیسے ہیں تبھی ٹھیک ٹاک رضا بھائی آپ کو پہلے تو خوش آمدید ایک مرتبہ پھر ہم مونسون کے سیزن میں اپنا وہ سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہ جوڑ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں آپ یہ بتائیے گا کہ جو پچھلا سیزن تھا مونسون کا وہ کب سٹارٹ ہوا تھا یعنی کہ دو ہزار اکیس میں مونسون کا سیزن کب سٹارٹ ہوا تھا اب دو ہزار بائیس چل رہا ہے تو مونسون کے سیزن کے حوالے سے آپ کے پاس کیا معلومات ہیں اور صد میں خاص کا ڈسٹرک میٹو خاص میں یہ مونسون کا سیزن کب شروع ہو رہا ہے اور اس مرتبہ یہ سیزن کیسا رہے گا فران بھائی آپ کا سوال کے حساب سے جاؤں گا لیکن میں سوال سے پہلے کچھ چیزیں کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ جیسے یاد ہے کہ پچھلے سال بھی ہم نے گاہے با گاہے اپ ڈیٹ دیتے رہے تھے مونسون کی لیکن اس کے اوپر عوام کی تنقید بھی ہوتی رہی تھی اور ہم چلتے رہے تھے تو اس مرتبہ پہلے سی چیز بتا دوں کہ دیکھیں کہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ پیشن گوئیاں ہوتی ہیں ایک پورکاسٹ ہوتی ہے ہنڈر پرسن جو جاننے کی ذات ہوتی وہ رب کی ہوتی ہے اللہ تعالی کی ہے ہم صرف ایک اندازے ہمارے پیرہ میٹرز ہیں جس کی اندازے لگاتے ہیں تو ہم جن علاقوں کا جیسے بتائیں اگر ان کو اس طریقے سے لیا جائے تو پھر انشاءاللہ پورکاسٹ آپ کو غلط نظر نہیں آئے گی لیکن ہم اگر کچھ بتائیں آپ اس سے زیادہ اس کا ایمیجن کر لیں کہ اتنی زیادہ ہوگی تو پھر کیا ہوتا کہ جب وہ چیز بیسے نہیں ہوتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ فورکاسٹ ہی غلط ہے فرحان بھائی بھی غلط ہیں جو فورکاسٹ پوچھ رہے ہیں اور ازا بھائی بھی غلط ہیں جو بتا رہے ہیں تو یہ چیزیں پہلے تو مائن میں ہوئی چاہیے ہیں بڑے بڑے ادارے دنیا کے وہ فیل ہو جاتے ہیں ان چیزوں کے آگے آگے محسن کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں ہم تو پھر ایک ادنا سی چیز ہیں لیکن بہرحال اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف لیکن دو ہزار بیس کے اندر آپ نے مونسن دیکھا ما شاء اللہ بہت تگڑا مونسن گیا تھا اپنے انٹیریئر سندھ کے لیے خاص طور پر میرپوخاز ازلہ کے لیے دو ہزار اکیس کی جب بات آئی تو دو ہزار اکیس میں بھی اپنے زلہ میرپوخاز تھر پار کر یہاں پر نارمل بارشیں ملی دیکھنے کو لیکن کراچی سائیڈ پر بارشیں نارمل سے کچھ کم تھی لیکن انشاءاللہ دو ہزار بائیس یہ دوبارہ ایک اچھا مونسن جانے کی امید کی جا سکتی ہے اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بہت زبردست بارشیں دیکھنے کو ملیں گی اور بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے ندی نالے ان میں تگیانی بھی آ سکتی ہے اور لوکل اربن فلڈنگ کے چانسز بھی بن سکتے ہیں اب کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جن کے پہلے ہم ڈسکس کر لینا ضروری سمجھتے ہیں کہ ایک فیکٹر ہے لا نینہ اور ایک فیکٹر ہے ال نینو یہ فیکٹرز وہ فیکٹرز ہوتے ہیں جو بارشیں زیادہ لانے کا سبب بنتے ہیں تو اس مرتبہ ایک جو فیکٹر اثر انداز ہو رہا ہے وہ ہے لا نینہ اور لا نینہ جب بھی بنتا ہے اس کی وجہ سے پاکستان میں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں خاص طور پر پاکستان کے مشرقی علاقے جن میں پنجاب کے مشرق علاقے لاہور سرگودہ سندھ کے مشرق علاقے عمر کو تھرپار کر میر کو خاص ان علاقے میں بارشیں اچھی دیکھنے کو ملتی ہیں تو انشاءاللہ یہ لا نینہ کا سال چلے گا یہ فسٹ جولائی سے پندرہ آگست تک لا نینہ اپنے روچ پر ہوگا جس کی وجہ سے یہ بارشیں اچھی ایکسپیکٹڈ کی جا سکتی ہیں پندرہ آگست کے بعد اس میں لا نینہ کمزور پڑ جائے گا تو دوسرا جو فیز ہے وہ ممکن ہے نارمل سے کم رہے یا نارمل رہے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں یہ دو فیزز پر ہوتا ہے منسون پہلا فیز ابھی فسٹ جولائی سے پندرہ آگست دوسرا پندرہ آگست ہے تلیس سپٹمبر تو ہم جو ابھی بات کر رہے ہیں وہ پہلے فیز کی بات کریں گے یعنی فسٹ جولائی سے پندرہ آگست کی دوسرے فیز کی بات انشاءاللہ جب ٹائم آئے گا اور پیرامیڈ سے دیکھ کر ہم سپیت بات کریں گے تو اب تک کے حساب سے جو لگتا ہے کہ انشاءاللہ اس بار منسون بہت زبردست جائے گا خصوصی طور پر آپ نے بات کی زلہ مرپو خاص کی تو آپ کو بتا دیں کہ انشاءاللہ امید ہی کی جاتی ہے کہ سندھ کے مشریق علاقے جن میں تھرپارکر بھی آتا ہے عمر پور بھی آ جاتا ہے اور زلہ مرپو خاص بھی آ جاتا ہے یہاں سے ہوتے ہوئے پھر ٹھٹھا کی طرف چلے جاؤ سجاوال اور دین کراچی یہ تمام علاقوں میں انشاءاللہ بہت زبردست بارشیں دیکھنے کو ملیں گی اور ممکن ہے دو سے تین ایسے ہیوی سپیل دیکھنے کو ملیں جس سے انشاءاللہ جو ایک اچھا ساون یا اچھا منسون دیکھنا چاہتے ہیں ان کا دل بھی خوش ہو جائے باقی تو ذات رب کی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب لا نینہ آتا ہے تو زیادہ تر جو سسٹم ہوتے ہیں وہ گجراز سے ہوتے ہوئے راجستان سے ہوئے تھے عمر کوٹ کے ذریعے داخل ہوتے ہیں اور جب بھی جو سسٹم راجستان کے ذریعے داخل ہوتے ہیں وہ بارشیں اپنے مرپو خاص عمر کوٹ سے ہوتی ہوئی تھرد کے علاقوں کو cover کرتے ہوئے تگری بارشیں دیتا ہے تو اس بار انشاءاللہ بارشیں لگتا ایسا ہے کہ عمر کوٹ راجستان کے راستے بارشیں زیادہ بنیں گی اور جس کی وجہ سے انشاءاللہ بلائی سندھ کے جو مشرقی علاقے ہیں جو انڈیا سے متصل ہیں یا راجستان سے جنہیں خیرپور خیرپورڈ ڈسٹرک ہے یا کشمور کے علاقے وہاں بھی اچھی بارشیں دیکھنے کو لیں گی اور اگر میں سمڑی دیا دوں ایریا وائز تو جنوبی سندھ زیرین سندھ یعنی میرکو خاص ہیدراباد کراچی ڈویجن نارمل سے زیادہ بارشیں ہوں گی اس کے بعد آپ آجاؤ نوابشا نارمل بارشیں ہوں گی لادکانہ سکھٹ ڈویجن ان علاقوں میں نارمل یا نارمل سے کے قریب تر یا نارمل سے کچھ زیادہ بارشیں ہوں گی جنوبی پنجاب کی بات کی جائے تو جنوبی ہمیں نارمل بارشیں نارمل سے کچھ زیادہ باقی ٹوٹل پنجاب جتنا ہے وہ نارمل سے زیادہ بارشیں لے گا اور نارمل سے زیادہ بارشیں آنے کی وجہ سے جو دریاؤں کی صورتحالہ بھی بڑا گھمبیر ہو رہی ہے پانی کی وہ انشاءاللہ بہت زبردست بہتری آ جائے گی اس کے اندر اور ایک اور وجہ ہوگی کہ اب تنپریچر جو ناردن ایریاز کے ہیں وہ بڑھیں گے جس کی وجہ سے دریاؤں میں برف کا پگل کے پانی آنا اس سے تو اس بار لگتا ہے کہ دریاؤں میں بھی سلابی کیفت پیدا ہو سکتی ہے تو اس لیے جتنے بھی متعلقہ جو ڈیپارٹمنٹس ہیں وہ اس چیز کو بھی مددے نظر رکھیں خصوصی طور پر اپنے لور ایریاز میر پر خاص کی اور یہ ترپار کر کے یا عمر کوٹ کے یہاں کی جو ٹاؤن انتظامیہ ہے میسپل انتظامیہ ہے وہ بھی اپنے نالوں کے سفائیاں کیا رکھیں کیونکہ اس بار کنڈیشن تھوڑا بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے اے کرٹیکل کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے اچھا رضا بھائی آپ جیسے کے معلوم میں اپنے ایک بڑا آ اور آل ایک ویو دے دیا اس حوالے سے اپنا آپ کو معلوم ہے کہ چھبیس جون کو مختلف سندھ میں بلدیاتی الیکشن کا پہلے مرحلے کے الیکشن ہو رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی انتخابی مہم چل رہی ہے امیدوار اب ووٹ کے لیے آہ سڑکوں پر ہیں گلیوں محلوں پر ہیں اور پھر چھبیس جون کو پولنگ بھی ہونی ہے تو کیا وہ متاثر ہو سکتی ہے اس یہ ان دنوں میں کوئی بارش متوقع ہے آہ فران بھائی اب مونسون آئے گا کب سے کیونکہ اس سے اس سے ریلیٹڈ ہے عموماً پری مونسون کی بارشیں مونسون سے پہلے شروع ہوتی ہیں جو کہ آہ میڈ جون کے آہ میڈ جون میں سندھ کے اندر داخل ہو جاتی ہیں پنجام میں داخل ہو چکی ہیں بارشیں اور آج سے جو ہے دادو سکھر لادکانہ ان ازلہ کے اندر اور کشمور کی علاقوں میں پری مونسون کی بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں آج اور کل اس کے بعد تھرپار کر کے اگر کچھ علاقوں کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی اگلے چار سے پانچ روز کے دوران چند مقامات میں بارش ہو سکتی ہے پہلا پری مونسون کا کمزور بادنوں کا ایک سسٹم آہ سولہ سترہ اٹھارہ آہ ان دنوں کے آس پاس تھرپار کر عمر مونسون کے چند مقامات یہاں پر داخل ہو سکتا ہے جس کی کچھ بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں لیکن آہ اور آل اس مہینے کے لاسٹ میں یعنی جون کا جو آخری دس دن ہوں گے جس میں سے آپ اکیس جون سے تیس جون کے درمیان لگائیں تو اس کے اندر انشاءاللہ پہلا ایک بارش کا سسٹم سندھ میں داخل ہو سکتا ہے یا سندھ میں اثر انداز ہو سکتا ہے جس سے میرپو خاص آہ عمر پورت تھرپار کر بدین حیدر آباد ان کے ازلہ کے آہ مختلف مقامات پر پہلی بارش دیکھنے کو مل سکتی تو ہم کہہ سکتے ہیں جون کے آخری دنوں میں ایک یا دو بارشیں ہمارے زیرین سندھ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اب وہ الیکشنوں کی جو دن ہے ایام ہے وہ چھبیس تاریخ کا تو ایک ایکچویل ڈیٹ ہے تو زیادہ تر چانسی لگ رہے ہیں کہ وہ بالکل آخری دنوں میں سسٹم اثر انداز ہوگا چھبیس یا ستائیس کی آس پاس تو اس سے پہلے الیکشن جو تیاریاں ہو رہی ہیں وہ آرہ چلتی رہیں گی کتنی زیادہ ڈسٹرپ نہیں ہوں گی لیکن بالکل الیکشنوں کے ڈیٹ کے اندر اگر برسات کو چھبیس کو آتی ہے یا ستائیس کو آتی ہے تو اس سے تھوڑی بہت پریشان نہیں ہو سکتی ہے لیکن وہ ابھی کوئی فائنل ڈیٹ نہیں ہے بس یہ بتا رہا ہوں کہ آخری ہفتے میں جون کے آخری ہفتے میں بارشیں انشاءاللہ دیکھنے کو ملیں گی وہ قریب ٹائم آئے گا تو انشاءاللہ ایکچویل ڈیٹ کیونکہ اسٹارٹنگ کے اندر ایکچویل ڈیٹ کے اندر پوکس کر یا بتا دینا کہ بھئی ایسے ہوگا تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے لیکن آخری ہفتے میں بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں یہ ذہن میں رکھی گیا تو اس میں الیکشنوں کو تھوڑا بہت بسٹرمنٹ ہو سکتی بھی ہے یا الیکشن نکل جائے اس کے بعد فوراں بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے رضا بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے تفصیل ہے منسون کا جو یہ سیزن رہے گا اس حوالے سے ایک آورویو دے دیا ہم گاہے با فران بھائی ایک بات کاٹ رہا ہوں آپ کی اصل میں کچھ دنوں سے ہوایں چل رہی تھی تو زمیندار حضرات کاشکر حضرات فون کر کے اکثر پوچھ رہے تھے کہ ہوایں بند کب ہوں گی کیونکہ مٹی بہت زیادہ اڑ رہی ہے بارشیں ہیں نہیں ان کی فصلوں کے پتوں پر جو مٹی بہت زیادہ جم جاتی ہے پریشانی ہوتی ہے سپریے کرتے ہیں لیکن سپریے وہ کوئی کام کہنے یہ اڑ جاتا ہے سپریے تیریز ہوا میں ابھی ہوایں کل سے کچھ کم ہوئی ہیں لیکن آپ کو بتا دوں آج بارہ تاریخیں بارہ تیرہ چودہوں کو ہوایں کچھ کم رہیں گی یا نارمل رہیں گی پندرہ تاریخ سے ہواوں میں ایک دفعہ دوبارہ شدت آئے گی اور تین سے چار روز کے دوران بہت تیز ہوایں چلیں گی زیری سندھ میں اپنے ڈگری اور آس پاس کے علاقوں اور زیری سندھ کے مختلف علاقوں میں دوبارہ جھکر ٹائپ ہوا چلے گی تو کاش کر حضرات دوبارہ اس پر کرتے وہ ان باتوں کا بھی خیال رکھیں اس ہواوں کو مدد نظر رکھیں اور اس کے بعد انشاءاللہ بارشیں ہوں گی ہوایں آٹومیٹکلی کم ہونا شروع ہو جائیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہواوں کے حوالے سے بھی معلومات دی انشاءاللہ ہمیں اسی طرح گائے با گائے اپنے ناظرین کے ساتھ جڑے رہیں گے اور موسم کا حوال بتاتے دیں گے ایک پر شکریہ ایک پر آخر میں پھر بتاتا چلوں کہ یہ پیشنگوئی ہے یہ ضروری نہیں کہ یہ سو فیصد ہی درست ہو لیکن یہ ضروری بھی نہیں کہ یہ سو فیصد بھی غلط ہو اس معلومات سے اپنی مستقبل کی مصبابندی کرتے رہیں خوش رہیں آباد رہیں اسلام علیکم